اینارو سے جان چھڑانی ہوگی راکٹ صاحب آپ اینارو سے جان چھڑانی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ کیا آپ سمیتے ہیں سیاسی نحلیوں سے بھی پاکستان کو جان چھڑانی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا اور یہی وہ حل ہے جس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے اور کیا واقعی آپ ایڈ کیجئے گا عمران خان کو نحلی کا خطرہ کیوں ہے انہیں یہ بات کیوں کرنا پڑے دیکھیں اب جہاں تک ڈس کولیفکیشن کا تعلق ہے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ایک آپشن ان کے خلاف یہی ہے اب جو ان کے متعلق تین کنٹیمٹ کے ایشوز چل رہے ہیں ایک کلیر ہو گیا ہے دو ابھی چل رہے ہیں پھر وہ توشہ خانے کے کہانی نہیں ختم ہوتی اچھا وہ بھی اسی دریکشن میں جا رہی ہے پھر ایف آئی اے بھی ان کے خلاف انبیسٹیگیشن کر رہی ہے اگر وہ کنویٹ کرتے ہیں تب ڈس کولیفائی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے یہ کوشش تو ہے لیکن دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریٹک پولیٹکس ہے وہاں اپنے مخالف کو میدان سیاست سے نکال کر آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے آپ پھر ڈکٹیٹرشپ قائم کرتے ہیں اور اگر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی ہے تو اس سے بہتر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے والے اس ملک میں موجود ہیں اس کا خطرہ اس کو سمجھنا چاہیے اگر سیاستدان چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست چلے تو دونوں کو میدان میں رہنا پڑے گا دونوں کو کچھ اخلاقی اور سیاسی ڈکورم کو مینٹین کرنے کا ایک طریقہ سیکھنا پڑے گا ورنہ شاید ان کا اپنا ہی دونوں طرف کا جو ہے اس میں نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے جہاں تک این اروں کا تعلق ہے اگر تو این اروں سے مراد آپ کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کی مرضی سے آئے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد انیس سو پچاسی میں انیس سو پچاسی کے انتخابات کے بعد کون سی حکومت ہے جو مرضی کے بغیر نہیں آئی دیکھیں نا آپ اگر فیکٹس فیس کرنے ہیں تو فیکٹس فیس کیجئے میں آپ کو ڈیٹر دے سکتا ہوں اس کے اوپر کہ انیس سو پچاسی میں کس طرح ہوا اٹھاسی میں بینظیر آنے سے پہلے کس سے میٹنگ ہوئی پھر یہ فیصلہ ہوا ایک امریکیوں سے بھی میٹنگ ہوئی ایک یہاں والوں سے بھی میٹنگ ہوئی نوے میں نواز شریف صاحب آئے ترانوے میں بینظیر آئے ترانوے میں پھر بھائیوی مینڈیٹ میں آئیوی مینڈیٹ کس طرح ملا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی کیونکہ تمام کے تمام اس ہمام میں